دو مطر بگیچے میں گھومنے گئے ایک مطر کی عمر دس ورس تھی دوسری کی عمر سات ورس تھی تو اس بگیچے میں ایک کنواں تھا کوئے میں جھاکنے لگے تو بڑا مطر کوئے میں گر گیا اب یہ سات ورس کا بچہ تھا یہ بڑا چل لائے ہلا مچایا کوئی آؤ بچاؤ نکالو کوئی وہاں تھا نہیں وہ دو ہی تھے اب وہ دس ورس والا کوئے میں گر گیا تو سات ورس والے بچے نے سوچا آپ کیا کرو تو جب دیکھا کوئی ہے ہی نہیں تو اس نے دیکھے اس کی شکتی اور اس کی یکتی کام کر دیا اس نے ترنت پاس میں دیکھا رشی بلٹی رکھی اس کو اٹھا کر کوئی میں ڈال دیا اور اس سے کہا تو پکڑ دے تو اس نے پکڑ دیا اور کھینچنا شروع کیا تو دس ورس کے وجن بچے کو سات ورس کا بچہ کیسے کھینچ پائے تو کھینچ نہیں پا رہا تھا تو پھر لوگوں کو پکار رہا تھا آجا آجا وہاں کوئی تھا ہی نہیں اس نے بہت طاقت لگائی بہت طاقت لگائی اور کھینچ کھینچ کے کھینچ کھینچ کے اور اس بچے کو نکال کر باہر ڈال دیا اور پھر اپنا بھی گر گیا پریشان ہو گیا اور پھر دونوں گھبرا گئے دونوں گلے ملے کہ اب یہاں کبھی نہیں آئیں گے اور گاؤں پہنچے تو گاؤں میں انہوں نے گھر میں بتایا کہ ایسا ایسا آج ہوا تھا گھر والوں نے ڈاٹا گاؤں کی لوگی کٹھے ہوئے گاؤں میں ایسے کتوحل ہوتا تو لوگ آ جاتے تو وہاں لوگوں کو شنکہ ہوئی یہ سات ورس کا چھوٹا بچہ یہ دس ورس کی اتنے وجن بچے کو کوئیے سے کھینچ کر کیسے نکال پایا تو اس گاؤں میں ایک پٹیل ساب رہتے تھے انہوں نے کہا یہ بچہ بتا تو رہا ہے کہ میں نے رشی ڈالا اس نے پکڑا اور کھینچ کے نکال دیا گلے یہ بات تو صحیح ہے پر اس کو اتنی طاقت نہیں یہ کھینچا کیسے تو گاؤں کے ایک آدمی نے کہا اس نے اس لئے کھینچ کر باہر نکال دیا کیونکہ وہاں پر کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا کہ تو اس کام کو نہیں کر سکتا ہے اس لئے اس نے کر کے دکھا دیا اگر کوئی یہ کہنے والا ہوتا کہ تو نہیں کر سکتا ہے تو یہ نہیں کھیج پاتا نگیٹیو باتیں بول بول کر کے اپنے پتی کے منوبل کو بھی ڈاؤن مت کیجئے اپنے بیٹے کے منوبل کو بھی ڈاؤن مت کیجئے نگیٹیو بوائنٹ بول کر کے ان کو کہیے ہی تمہارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے اس میں کچھ کٹھی نہیں یاد رکھنا اپنے بیٹے کے منوبل کو بڑھائیے پتی کے منوبل کو بڑھائیے اپنے وائف کے منوبل کو بڑھائیے بھوجن کرنے کے لئے اگر پچاس مہمان آ جائیں تو آپ اپنی وائف سے کہیے کہ تیرے اندر تو اتنی شکتی ہے اتنی یکتی ہے اتنی کلا ہے پچاس تو کم ہیں پانچ سو آ جائیں تو بھی تو اکیلے بھوجن بنا کر کھلا سکتی ہے پھر دیکھنا آپ کی وائف کا بیلن کیسے چلتا ہے بلکل جھڑپ سے چلے گا جیسے بلڈوچر چلتا پورا اس کا منوبل بڑھا دو ایک چھوٹی سی قطع سنو راجستان میں ایک جلہ ہے جس کا نام جودپور ہے سنا ہے آپ جودپور جلے کے مہاراجہ کا نام تھا یشونت سن وہ یدھ کرنے کے لئے گئے اور یدھ میں ان کے آدھے شینک مار دیئے گئے تو یدھ میدان چھوڑ کر بھاگ آئے اور جب اپنے محل میں آئے تو انہوں نے دوارپال سے کہا کہ اندر سوچنا پہنچائیے کہ راجہ صاحب آئے ہیں تو رانی شاہب گیٹ کھلواتے سوچنا اندر گئی مہاراجہ جسونت سنگھ کی رانی نے ادھر سے سوچنا بھیجی کہ میرا پتی اگر آتا تو اس کے شاتھ میں شینہ بھی ہوتی اور اس کے شاتھ میں جے جے کار ہوتی اور اس کے شاتھ میں بھیجے پتر ہوتا یہ میرا پتی نہیں ہے یہ کوئی نکلی یسونت سنگھا ہے اور یا تو میرا پتی آتا تو اس کی لاس آتی اگر وہ ہار جاتا یہ جندہ کوئی بھگوڑ آیا ہے یہ میرا پتی نہیں ہے یہی شبد اس کو سنا دیئے گئے مہاراجہ یسونت سنگھ ترنت واپس لوٹ گئے یدھ کرنے کے لئے پوری طاقت سے یدھ کیا اور دس دن میں بھیجے حاصل کر کے اور بھیجے پتر لے کر شینہ کے ساتھ واپس لوٹے باجہ گاجہ بج رہا ہے تب رانی نے دوار کھولا آرتی سجائی اور آرتی اتارا اور کہا یہ میرا پتی ہے مہاراجہ یسونت سنگھ تو مہاراجہ یسونت سنگھ نے ایک مالہ اٹھا کر اپنی رانی کو پہنایا کہ بجے میرے سے نہیں ہوئی ہے یہ بجے تیرے شبدوں سے میرا منوبل بڑھا ہے اس کا رجیت حاصل ہوئی ہے منوبل بڑھانے سے منس جہاں ہار رہا ہے وہاں بھی جیت کر واپس لوٹ کر آتا ہے ارجن کے ساتھ میں بیٹھا ہوا کرشن رت کے اوپر کیا کر رہا ہے نہ دھنس چلا رہا ہے نہ گدا مار رہا ہے نہ چکر سدرسن چلاتا ہے کیول یہ بیکتی بیٹھا ہے تو کرتا کیا ہے یہ گھوڑوں کو نہیں ہاک رہا ہے یہ ارجن کو بھی ہاک رہا ہے اور ارجن کو منوبل بڑھا رہا ہے اس لئے ارجن جیت حاصل کرتا ہے آپ کی زندگی کے مہا بھارت کو جیتنے کے لئے کوئی کرشن جیسا سارتھی آپ کا ہونا چاہیے کوئی کرشن جیسا سدگرو ہونا چاہیے جس کی بانی سے آپ کا منوبل بڑھے اور آپ کی ہمت نہ ہارے تو زندگی کے مہا بھارت میں تم جیت حاصل کر سکتے ہو اور ارجن بن کر کے چمتکار دکھا سکتے ہو منوبل بڑھا نیتی کار کہتا ہے کہ میگ کے جل کے سمان کوئی جل نہیں ہے دھیان دینا کوئی کا پانی کتنا ہو بور کتنے لگا دو لیکن میگوں کی ورسہ جب تک نہیں ہوتی ہے تب تک یہ شمپرون دھرتی نہ ہو تو آدمی ہارتا ہے منوبل کی ضرورت اور منوبل پیسے سے نہیں ملتا ہے آتمبل کسی سے چھیننے سے بھی نہیں ملتا ہے آتمبل تو کوئی شدگرو کی کرپا سے کسی ہت چند تک کے دوارہ ہی پرابت رہتا ہے اور جو تمہارا آتمبل بڑھاتا ہو اس کے پیر چھو لینا دھنیوات دینا کہ آتمبل کی بنا سریر کا بل بھی بیکار ہے بدھبل بیکار ہے دھنبل بیکار ہے جنبل بیکار ہے آتمبل ہے تو سبھی بل کامیاب ہو جاتے ہیں اس لئے آتمبل جس میں امریکہ کا راشت پتی ابراہم لنکن پندرہ بار چناؤ لڑتا ہے اور ہار جاتا ہے آج کل لوگ تو دو بار چناؤ لڑے اور ہار جائے تو ہمت ہار جاتی بلتے اب نہیں کروں گا راجنیتی بس ہو گیا پندرہ بار چناؤ لڑا اور ہار گیا تو اس کی پتنی نے کہا کہ کب بند کرو گے لڑنا چناؤ اس سے بڑی کوئی اور بیرجتی ہو سکتی ہے پندرہ بار چناؤ ہار چکی ہے تو ابراہم لنکن نے کہا جندگی کا شنکلپ ہے کہ جب تک مروں گا نہیں تب تک چناؤ لڑتا رہا اور سول ہی بار چناؤ لڑا وہ بیقتی چناؤ جیت گیا اور امریکہ کا راشت پتی بن کر بیٹھ گیا ابراہم لنکن سوچیں پندرہ بار کی ہار سول ہی بار جیت لاکر دکھاتی ہے منو بل کو کم نہ ہونے دینا اور ہار میں شفلتا کا دوار چھپا ہوا ہے ہار کو گلے کا ہار بنائیے ہار کو ہار مان کر کے رونے کیلئے مت بیٹھ جاؤ چھتیس گڑھ پردیس میں میرا ستسنگ راج ناند گاؤں جلے میں ہو رہا تھا تو ایک آدمی سامنے بیٹھا تھا بہت ہاستہ تھا ستسنگ اور جمین میں شیر لگا دیتا تھا ہاس ہاس کے تو ستسنگ کی بات میں نے پوچھا تم کون ہو بولے ہارا ہوا سانسد ہوں تو امنے کا ہاستے بہت ہو تو بولے ہاستہ اس لے ہوں تاکہ ہار ڈٹیک نہ ہو تو امنے کا بھی جندہ رہنا چاہتے بولے پھر چناؤں لڑوں گا بولا ستسنگ کے شبد ہی تو ہمیں طاقت دیتے ہیں ہار یہ نہیں کہتی ہے کہ تم صدیو ہارتے ہی رہو ہار یہ کہتی ہے جس کارن ہار ہوئی ہے اس کا صدھار کرو اور پھر سے جیت حاصل کرو کیونکہ آپ کے ہاتھوں میں بہت کلائے ہیں آپ کے پاس بہت گھن ہیں آپ گھبراؤ مت جس بار چناؤں میں ہار ہو جائے ایک کلو لڑو لاؤ سب سے پہلے اپنی ماں کو کھلاو پتا جی کو کھلاو پھر وائف کو کھلاو اور پھر ان کے بعد بتاؤ کی ہار ہوئی ہے اب تجھے سونے کا ہار بنا کر پنا دوں گا ڈنچا مت کر ہار اسکول میں پھیل ہو جاؤ تو بھی چنتا مت کر دوبارہ پھر اسی کلاس میں پڑھیں گے یہ کتنا بڑا سوبہ کی پاس ہو جاتے تو آگے بڑھ جاتے وہ کلاس کہاں ملتا جتنے دوست پھیل ہوئے ہیں ان کے ساتھ پھر بیٹھنے کو ایک سال موقع پہ لے گا اور ڈبل وہی کورس پڑھنا ہے تو اب کی بار فرشٹ نمبر لاسکتے کیونکہ جو ایک سال پڑھا اس کو دوسرے سال پھر پڑھو گے فرشٹ ڈیویجن آسکتے اور کٹھن کچھ ہے نہیں میتمیٹک ہو جائے انگلیس ہو کچھ بھی کٹھن نہیں یہ کیول گھبڑاتے ہو کہ یہ کٹھن ہے بشے وہ سبجیکٹ کٹھن کچھ کٹھن نہیں ہے آپ سنکلپ لے لو اور رگڑ رگڑ کے جھٹ جاؤ اس سب سرن ہے میتمیٹک میں ایک ادھیایا آتا ہے ٹیکنا منٹری کا سائن تھیٹا پلس کوس تھیٹا برابر کوسک تھیٹا ایسا تھیٹا فیٹا ہے تو جب میں پہنچا یہ تھیٹا سامنے آیا تو میرے ہو سوڑ گئے ہم نے کہا یہ یار لپڑا کیا تو سمجھ بھی نہیں آیا تو میں انٹیوشن لگا دیا تورانت ہم نے کہا اس کو ڈبل سمجھے گیا اور دس نمبر کا آتا تھا ٹیکنا منٹری دس میں دس حاصل کیا اور بینا کلم کاغج کی پوری ٹیکنا منٹری حل کرتا تھا اور جس کو دیکھ کر میں گھبراتا تھا وہ اس کو بینہ کلم کاغج کی حل کرتا تھا آپ سنکلب لے لو کچھ بھی کٹھن نہیں پہلی بار جب میں نے گیتہ پوستک پڑھی تو اس کا اسلوک ہی نہیں بول پایا وہ بڑا کٹھن لگا مجھے کہ یہ کہیں وہ اچھر پورا لمبا لکھا ہوا ہے اس میں کہیں موڑ کٹا ہی نہیں تو میں نے کہا یہ کیسے پڑھوں پھر میں نے اس پر دماغ لگا بیٹھا جوڑ سے بس اچھارڑ نکل پڑھا اور پھر میں سنسکرت میں بھر 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 پڑھنے لگا یاد کرنے لگا کچھ بھی کٹھن نہیں کٹھن مان لینے سے بھی سرل چیز بھی کٹھن ہو جاتی ہے اور سرل مان لینے سے کٹھن چیز بھی سرل ہو جاتی ہے آپ کا من گھبرا جاتا ہے کٹھن سن کر کے گریجویٹ کے بیس چھاتروں کا چناؤ کیا گیا پریچھا لی گئی کٹھن اور سرل کی دھیان دینا ان کو دو کمروں میں بٹھایا گیا دس چھاتر ادھر دس ادھر کمرے ایک کمرے کے چھاتروں سے کہا گیا یہ کوئیسٹن اتنا کٹھن ہے اتنا کٹھن ہے کہ اس کو پوست گریجویٹ کے اسٹوڈنٹ بھی حل نہیں کر سکتے لیکن تم کو حل کرنے کے لئے اس لئے دیا گیا ہے کہ شاید تمہیں کوئی پرتبہ سالی ہو تو اس کو حل کر دے گا یہ نام ملے گا تو کٹھن سن کر کے بہت سے بدیارتیوں نے تو پین ہی نہیں کھولا بولے اتنا کٹھن ہے کہ پوست گریجویٹ کے چھاتر نہیں حل کر سکتے تو میں کیسے حل کروں گا اس میں کھام کھام محنت کرنے سے کیا فائدہ اور کتنوں نے حل کیا تو گھبرہٹ میں غلط اتر لکھ دیا کیول ایک پاس ہوا دس میں دوسرے کچھ میں انہیں بدیارتیوں وہی یہ کہ کلاس کی بدیارتی سب ہیں ان کو بتایا گیا یہ کوئیسٹن اتنا سرل ہے اتنا سرل ہے یہ یرتھ کے بدیارتی بھی اسے حل کر سکتے ہیں پر تمہیں اس لئے دیا گیا ہے کہ تمہاری پریچھا لی جا سکتی ہے کہ تم پیچھلا بھول تو نہیں گئے ہو اس لئے تم سے حل کر رہا جا رہا بہت سرل ہے تو وہ کچھ کے دس بدیارتیوں میں نو بدیارتی حل کر دیتے کیول ایک پھیل ہوتا ہے اور جس کچھ میں کٹھن بتایا گیا اس میں دس میں نو پھیل ہو گئے ایک پاس ہوا اور جس میں سرل بتایا گیا اس میں نو پاس ہو گئے ایک پھیل ہو گیا یاد رکھنا جس کاری کو تم کٹھن مان لیتے ہو اس میں تم پھیل ہونا شروع ہو جاتے ہو اور جس کو سرل مان لیتے ہو اس میں تم سفل ہونا سرو ہو جاتے ہو اس لئے جندگی کو سرل سمجھو تو اس میں سفل تب بہت مل جائے کٹھن کچھ نہیں کرت کرت ابھیاس یہی جڑمت ہوت سجان ذرسری آوت جات ہے شل پر بنت نشان کرت کرت ابھیاس ہی جڑمت ہوت سجان ذرسری آوت جات ہی شل پر بنت نشان کیا عرط ہے اس کا آپ نے پتھر دیکھا ہوگا پتھر کتنا کڑا ہوتا مجبوط ہوتا ہے اور رسی کتنی کومل ہوتی ہے لیکن رسی بار بار اس پتھر پر جب گھستی ہے تو پتھر میں گڑھا ہو جاتا ہے تو کبھی کہہ رہا ہے جب پتھر میں گڑھا بن سکتا نشان بن سکتا ہے تو پتھر سے تو تیری بودھی اور چاہدہ اچھی ہے تو رگڑ کر تو تیری سمجھ میں سب آ جائے کرو آتیسین رگڑ کریں جو کوئی سب کے دوار پر دیپا ولی جل رہی ہے بھگوان خوش ہو جاتے ہیں اگلے دن سبھا کا آیوجن کرتے ہیں سبھا میں شب اکتر ہو جاتے ہیں بھگوان سری رام پوری سبھا کو اپدیش دے رہے ہیں کیا سنا رہے ہیں بھگوان سری رام کہتے ہیں بھڑے بھاگی مانس تن پاوا سردور لب سد گرن تلی گاوا بھڑے بھاگی مانس تن پاوا سردور لب سد گرن تلی گاوا بھڑے بھاگی مانس تن پاوا سردور لب سد گرن تلی گاوا سادھن دھام موچ کر دوارا پائے نجے ہی پر لوک شاوا سادھن دھام موچ کر دوارا پائے نجے ہی پر لوک شاوا بھڑے بھاگی مانس تن پاوا سردور لب سد گرن تلی گاوا بھڑے بھاگی مانس تن پاوا سردور لب سد گرن تلی گاوا بانسری رام کہتے ہیں بڑے بھاگ سی منشی کا شریر ملا ہے سردور لب سد گرن تلی گاوا زدور لب سعبین تلی گاوا سربے بھدران پشن تلی گاوا مانگش سٹ گرن تلی گاوا ایسی میری بھانا پورن کرو پربسوی شاندی